بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم موجود ہے اور یہ جو پاس ڈیٹا ہے نا یہ کس ویسے میرے پاس موجود ہے اسٹیٹسکس کی وجہ سے کہ اسٹیٹسکس کے اندر یہی فائدہ ہوتا ہے ہمیں کہ ہم پچھلے ٹرین کو دیکھتے ہوئے فیوچر میں آنے والے ٹرین کو ہم کا ہم اندازہ لاغا لیتے ہیں یہی چیز کمپنیز بھی کر رہی ہوتی ہیں کہ بھائی کمپنی کے اگر ایک پروڈک جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو اس سے ملتے چلتے وہ دوسری پروڈک بنانے کی کوشش کرتی ہے کہ تاکہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ایک حد تک تو ہمارے کسٹمر ہمارے کنزیومر کا ٹیسٹ جو ہے وہ رہے گا سیم لیکن پھر ٹیسٹ چینج ہوتا ہے کسٹمر چاہتا ہے سمتنگ نیو کوئی نئی چیز ہو جس کو ہم یوز کریں تو اب اس کے لئے کمپنی کیا کر رہی ہوتی ہے کہ وہ وہی کرتی ہے کہ ہم پاس ٹرین کو دیکھتے ہوئے فیوچر کا اندازہ لگا لیتی ہے کہ اتنا ارسے کے بعد جو ہے وہ جب نئی جنریشن آئے گی اور نئی جنریشن کو یہ چیز اس کے لئے وہ useful نہیں ہوگی تو اب یہ دیکھیں فورکاسٹنگ کری کمپنی نا اور اس کے ذریعے اس نے کیا کر رہا اپنے پروڈک کو جو ہے وہ انکریز کر رہا اپنے پروڈک کو جو ہے وہ انویٹ کر رہا اپنے پروڈک کے اندر جو ہے وہ نئی نئی انوینشنز جو ہے وہ لے کر آئے تو یہ ساری چیزیں جو ہے فورکاسٹنگ کے اندر آجاتی ہیں تو یہ ہمیں helpful ہوتی ہے فورکاسٹنگ کے اندر دوسرا point لکھا ہوا ہے statistics helps to formulate policies in different fields صحیح different fields کے اندر ہم policies کو formulate کر سکتے ہیں اس کے ذریعے statistics کو دیکھتے ہوئے دیکھیں میں نے کیا کر رہا اپنے workers کا for example میں ایک company ہوں اور میں company کے اندر جو ہے نا اچھی policies کو میں formulate کرنا چاہتا ہوں چلانا چاہتا ہوں کہ میری company کے اندر اچھی policies ہوں اب میں نے کیا کر رہا مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ پچھلے جانرہ 5-6 سالوں سے 5-6 سالوں سے میری company کی growth اچھی نہیں ہو رہی بلکہ decline کی طرف جاری ہے میری company اب اس کی reason بہت سارے ہو سکتے ہیں میں نے survey کر رہا سوچا تو میں نے کہا کہ یہ جو میرے employees ہیں میرا جو labor ہے labor طبقہ جو ہے ان کا ذرا data نکالو اب ان کا data نکالا گیا صحیح ان کی تنخواہوں کے حساب سے ان کے کام کو دیکھا گیا ان کی efficiency کو دیکھا گیا ان کی effectiveness کو دیکھا گیا صحیح اب یہ جو data کی collection ہو رہی ہے آپ کو بتا it is the part of statistics اور اس data کی collection کے بعد پھر اس کے اوپر آپ کو بتا ہے کہ ہم اس کو analysis کرتے ہیں analyze کرتے ہیں ہم اس کو analyze کرتے ہیں جو ہم نے data نکالا ہے اور اس کے ذریعے جو ہے ہم کوئی نہ کوئی جو ہے ہم فیصلہ کرتے ہیں تو company نے بھی یہ کر رہا ہے کہ بھائی پتا چلا کہ بھائی جتنی میں تنخواہیں دے رہا ہوں اس کے حساب سے تو ہمیرے employees کام ہی نہیں کر رہے وہ تو جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں اپنے اتنا اتنا وقت جو ہے وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں تو پھر company نے کیا کرے گی company لازم آتا ہے کہ پھر اب وہ نئی policies جو ہے وہ ان کے اوپر apply کرے گی یا تو جو ہے وہ ان کی تنخواہوں کو cut off کرے گی یا پھر ان کے کام کے اوپر اتنی سخت نگاہ کرے گی کہ وہ ایک منٹ بھی جو ہے وہ فارغ نہ رہے تو یہ company کے لئے فائدہ ہوا کہ company نے statistics کے ذریعے جو ہے وہ اپنی company کے اندر وہ مختلف جو ہے وہ formulation کری اور جو ہے وہ مختلف policies کو formulate کرا اسی طرح اگر میں ملکی بات کروں ملک کے اندر بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے census کی میں بار بار مثال دیتا رہا ہوں چپٹر کے اندر دوبارہ مثال دیتا ہوں کہ census is a part of statistics کہ data کو collect کیا جا رہا ہوتا ہے اب data کی collection ہو گئی اب دیکھیں ملک کے اندر پھر مختلف policies جو ہے وہ formulate ہوتی ہیں کہ unemployment rate جو ہے وہ ہمارے ملک میں بڑھ رہا ہے اور بہت سالے ہمارے نوجوان جو ہے وہ روزگار کے لئے پریشان ہے تو employment کے لئے جو ہے وہ ہم نے کام کرنا ہے اسی طرح جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ پاپولیشن کی جو growth ہے وہ بڑی جبردست طریقے سے جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ہم نے خوراک کا انتظام کرنا ہے تو یہ different fields کے اندر agriculture کے اندر employment کے اندر different fields جو ہوتی ہیں ملک کے اندر اس کے اندر ملک کی جو حکومت ہوتی ہے وہ کیا کر سکتی ہے اپنی policies کو formulate کر سکتی ہے تیسرا point یہاں پہ لکھا ہے statistics helps in collecting data in systematic way yes statistics کے ذریعے ہم systematic way کے اندر data collect کر سکتے ہیں یہ تو بہت آسان سی بات ہے کہ data کی collection بہت سارے طریقوں سے ہو سکتی ہے دیکھیں data کی collection بہت اہم چیز ہوتی ہے چھیک ہے statistics ہمیں یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ دیکھو data کی collection کے اندر biasness نہیں ہونی چاہیے biasness کا مطلب ہوتا ہے تعصب تعصب نہیں ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ نے data کی collection کے اندر بس ایک ہی طبقے کو ذہن میں رکھا اور اسی کے حساب سے data collect کر لیا for example مجھے census کرنے census کے لئے میں نے biasness کا مظاہر اگر اور میں نے بس چند لوگوں کو مدنے نظر رکھا اور اسی سے میں نے انداز علاگا لیا کہ ہمارے ملک کے اندر data کے لیا اور اس سے میں نے انداز علاگا لیا کہ ہمارے یہاں تو بہت اچھے لوگ ہیں اب دیکھیں data کے collection کے اندر system نہیں تھا اور جو ہے وہ اس کے اندر biasness تھی اس کے اندر تاز سپتا تو اس سے کیا ہوا کہ ہمارے ملک کے اندر جو policies اب اس کے بعد جو بنیں گی وہ لازمی بات ہے کہ وہ جو انپڑھ لوگ ہیں یا غریب طبقہ اس کو اور زیادہ کچل دیا جائے گا سمجھیں میری بار تو data کو systematic way کے اندر جو ہے وہ collection کا بھی ہمیں static سے سمجھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو statistics کے جو rules ہیں جو اس کے laws ہیں وہ اس وقت صحیح کام کریں گے جب آپ نے systematic way کے اندر جو ہے وہ data کو collect کیا ہو تو یہ function آپ statistics تھی book کے اندر اور بھی دیکھیں میں آپ دیکھ لیجائے گا سمجھ میں آگئے ہوں گے انشاءاللہ آپ کو آسان ہے اتنا مشکل نہیں ہے اب چلتے ہم limitations کی طرف دیکھیں limitation کا مطلب یعنی کہ statistics آگے ہمیں جو ہے وہ کام نہیں دے پاتی وہ کون کون سے point ہے یہاں پر آپ کے سامنے دو point ہے میرے خواہل میں دو point مزید جو ہے وہ book اندر لکھے میں وہ آپ پر لیجائے گا میں یہاں پر جو دو main point ہے وہ میں آپ کو سمجھا جاتا ہوں کہ limitation کا مطلب کیا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں پر statistics ہمیں کوئی کام نہیں دیتی statistics fail ہو جاتی ہے تو وہ کون سی جگہ ہے سب سے پہلی جگہ کہہ رہے ہیں کہ statistics deals only with the characteristics which can be numerically specified yes یعنی کہ وہ data جو کے numbers کے اندر ہمیں given ہو ہم صرف اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں بس statistics کے اندر یہ خرابی ہے یعنی کہ other than number اگر کوئی data جیسے میں آپ کو بتایا تھا کہ variable دو طرح کے ہوتا ہے ایک ہوتا quantitative variable اور ایک ہوتا qualitative variable quantitative variable کے اندر وہ variable ہوتا ہے جس کے اندر numbers کے اندر ہم اس کو express کر رہے ہوتا ہے جو changeable چیز ہوتی اس کو numberوں کے اندر change آرہا ہوتا ہے اور qualitative data کیا ہوتا ہے جس کے اندر other than numbers اس کو express کر رہے ہوتا ہے other than numbers ہم اس کو show کر رہے ہوتا ہے تو یہ جو qualitative data qualitative variable جو ہے qualitative data ہمارے پاس اگر collect ہوا ہے تو statistics اس کے اندر اس کے اندر فیل ہے اس کے اندر ہماری کوئی مددگار سابط نہیں ہو سکتی کوئی مدد نہیں کر سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو رولز ہیں اس کے جو فارمولاز ہیں وہ numbers پہ یہ اپلائے ہو سکتے ہیں numbers کے علاوہ کسی اور چیز پہ اپلائے نہیں ہو سکتے تو یہ ایک limitation ہے کہ بھائی اگر numbers کے علاوہ کوئی اور data ہے میرے پاس تو اس کے اوپر اس کے کام نہیں کر سکتی number two is statistical laws are not perfectly accurate yes دیکھیں statistics کے فارمولو کے ذریعے جو ہم answers نکال دیں نا formulas کے ذریعے اس کے جو answers نکال دیں وہ accurate نہیں ہوتے 100% میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ 100% صحیح ہیں آنکہ بند کر کے اس کے اوپر یقین کر لو نہیں 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 جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا ابھی جیسے میں نے اس point کے اندر آپ کو کیا بتایا کہ اگر data کی collection systematic نہیں ہے بلکہ اس کے اندر biasness کا مظاہرہ کیا گیا ہے اب اس کے دیکھیں جو statistics کے جو laws ہیں جو اس کے فارمولے ہیں اس کا answer تو دے دے گا صحیح ہے نا answer اور اس کے hypothesis اگر میں کروں گا یہ سارے آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ جو میں نام لے رہا ہوں جن چیز ہو گیا اگر میں وہ ساری چیزیں کر بھی لوں گا نا تو answer تو میرے پاس آ جائے گا لیکن کیا ہوا data کی collection کے اندر biasness تھی جو answer ہوگا وہ بھی صحیح نہیں ہوگا اور اس کے ذریعے پھر جو میں جو policies ملک کے اندر لاغو کروں گا یا اپنی company کے اندر لاغو کروں گا وہ بھی غلط ہو جائیں گے تو accurate answer نہیں مل سکتا ہے اس کا اور اگر میں آپ کو یہ بھی بتاؤو نا کہ اگر جو ہے وہ 100% data بھی collect صحیح ہوا ہے اس کے باوجود بھی جو answer آ رہا ہے نا وہ 100% true نہیں ہو سکتا ہم یہ کو کر سکتے ہیں answer کے قریب قریب پہنچ جائیں ہم اپنی forecasting کے قریب قریب پہنچ جائیں لیکن 100% ہم اس کے حوالے سے نہیں کہہ سکتے کہ میں نے بالکل accurate جواب دیا ہے accurate answer ہے یہ ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی تو یہ limitations ہیں statistics کی کہ یہاں پر اگر جو ہے وہ fail ہو جائتی ہے statistics اس کے آگے پھر ہمارا جو ہے statistics جو ہے وہ کام نہیں کام نہیں آتی ہے ہمارے ٹھیک ہے ہم پڑھتے application کو application of statistics کہ application کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ statistics کون کونسے subjects کے اندر یا کون کونسی fields کے اندر ہمارے کام آ رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پر تین fields کا نام میں نے لکھا ہے دو fields یہاں ایک field اور مزید آپ کے بکی اندر لکھی میں وہ آپ ریٹ کر لیجئے کہ یہاں پر جو تین male fields ہیں وہ میں آپ کے سامنے discuss کرنا چاہوں گا سب سے پہلی field یہاں پر لکھی ہوئے accounting mashallah آپ second year کے students ہیں اور first year میں accounting آپ اتنی سمجھ میں آج سمجھ چکے ہیں کہ میں میں یہاں پر جو example دوں گا آپ وہ سمجھ لیں گے دیکھیں ہوتا کیا ہے accounting میں کہ statistics کس طرح ہماری مددگار ثابت ہوتی accounting میں دیکھیں جو ایک وہ ہوتا ہے auditor کا کام کیا ہوتا ہے checking the T accounts T accounts میں آپ کی زمان پر کہہ رہا ہوں بیسی ledger بھولتے ہوں اسے آپ کو بھی شیئر بھولتے ہوں اسے تو ledger کو check کرنے کا کام کس کا ہوتا ہے auditor کا ہوتا ہے وہ یہ check کر رہا ہوتا ہے کہ company کے لیجر T accounts بنایے بنایے آپ باتا ہے T accounts base ہوتی income statement کے لیے T accounts کے ذریعے ہم بناتے ہیں trial balance بناتے ٹرائل balance کے ذریعے پھر income state میں وہ balance sheet بنا رہے ہوتا ہے تو income state میں balance sheet کا base کر رہا ہے صحیح T accounts جتنے صحیح ہوں گے اتنے زیادہ ہمارا accounting accurate ہوگی company کے اندر لاکھوں کسیم کے accounts ہوتے ہیں آپ پر book کے اندر 1012 accounts بن کام کر رہے ہوتا ہیں اب دیکھیں status ہمیں کیا کام دیتا ہے ماں پر اب اتنے accounts کو ایک single auditor کے لئے چیک کرنا ناممکن ہے اس کی پوری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن accounts وہ چیک نہیں کر پائے گا اب کیا کرتے ہم جو آپ نے پڑھا status کے اندر طریقہ کچھ accounts میں نے یہ لے لیے کچھ accounts میں یہ لے لیے کچھ accounts میں یہ لے لیے ان کی میں check کروں گا اس کے اندر اگر ہم دیکھ بڑھتے ہم economics کی طرف economics بھی آپ کو simple example دوں census کی کہ census کی وی ہماری پتہ چلتا ہے ہماری population چلتا ہے اب یہ جب ساری چیزیں ہمیں پتہ چل گئی تو ہمیں اپنی اپنی اکنی کو growth کرنا دوتا ہے اور یہ ساری چیزیں پتہ چلی مجھے statistics کی وی ایس ہمیں کہتی ہے کہ survey کرو اور data collect کرو اور data کو collect کرنے کے بعد اس کو analyze کرو اور پھر اس کے بعد جو answer آرہا ہوگا اس کی base پر policies بناؤو اب اتنا سارا کام statistics نے کرا اور آخر میں policies جو بن جاتی ہیں policies جو پھر apply کرنا ہوتا ہے وہ economics یعنی کہ economy کو جو اچھا کرنے کے لئے وہ economist کا کام ہوتا ہے پھر پہلے statisticians اپنا کام کرتے ہیں اس کے بعد economist اپنا پھر کام کر رہے ہوتے ملک کے اندر تو یہ employment کا اچھا ہونا یا پھر ملک اندر روزگار وی employment کی بات ہو گئی یا population کو دیکھتے ہوئے ہم نے agriculture کو ترقی دینی اپنی سنتکاری کو ترقی دینی یہ ساری چیزیں ہمیں economics میں کام آرہی ہوتے اور economics کی base ہے statistics ٹھیک جی اور number last میں لکھا marketing management marketing management کسی کہتے ہے marketing management marketing marketing کرنا کسی چیز کی marketing کرنا یعنی کہ اس کو advertise کرنا لوگوں کے سامنے جو اس کو لے آگر پھیلانا اب دیکھیں market کو manage کرنا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو مارکٹ میں لے مارکٹ مارکٹ میں تو دوسرا product لانے کے لئے وہ یہ دیکھتی ہے کہ میرا پہلا product جہا وہ کامیاب بھی ہوا یا نہیں لوگوں نے اس کو پسند کر یا نہیں کر آیا میری چیز بکری نہیں بکری صحیح ہے تو پھر کیا ہوتا ہے تو لوگوں سے پھر دے دیں یا انٹرویو کر رہے ہوتے لوگوں سے کھڑے ہو کے جگہ جگہ یا پھر اپنی product کو تعریف کر رہے ہوتے تھوڑی بہت چیزیں کھلا رہے ہوتے مثال بسکٹ ہوتی ہے بسکٹ کھلا کر پھر پھر بسکٹ دیکھا ہو گا اپنے بڑے malls کے بہار اس طرح کی companies کے لوگ کھڑے ہو ہوتے ہیں تو یہ کیوں کر رہے ہوتے تاکہ data collect ہو data collect ہوگا مجھے پتہ سل جائے کہ میری product کتنی market کے اندر کتنی pass اور کتنی fail ہے اب data collection کا کام کس نے دیا اس کے بعد پھر جب data collect ہو جائے جب میں اس سنیے گا ایک دفعہ سمجھنا آئے تو دوبارہ پھر اس کے بعد تیسری دفعہ بھی سنیے گا تاکہ یہ lecture آپ کو شیئی سے سمجھ بہت important باتیں ہیں مستقبل میں بھی آپ کے کام آئے گی انشاءاللہ اللہ نیکس lecture کے اندر پھر ہم